امیر قویت اور امیر قطر ادب کا ایک اور باب بند شو بس کا بڑا ستارہ غروب معروف ادکار تلت حسین انتقال کر گئے چراسی سالہ تلت حسین فیپڑوں اور سانس کے آرزے میں مبتلا اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے کئی روز سے آئیس یو میں تھے تلت حسین فرون لطیفہ میں نصف صدی تک خدمات انجام دیں اپنے مخصوص انداز و آواز شو بس کے تمام شب میں خود کو منوایا کشکول ہمائیں فرچائیاں سمیت پی ٹی وی کے کئی یادگار ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے ملکی اور بیرون ملک فلموں میں بھی کام کیا ادھاکاری کے شب میں اکادمی کا درجہ رکھتے تھے صداتی اوار سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا تمام وقت میں فکر کے افراد کی تازیت کے لیے تلت حسین کے گھرامت وزیراعظم شہباز شریف کا ادھاکار تلت حسین کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار لوہی کن سے اظہار تازیت کہا ٹی وی فلم، ٹھیئٹر اور ریڈیو کے لیے تلت حسین کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کا بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کہا تلت حسین وستائل فنکار تھے افاقی وزیر اطلاعات اتہ ترڑ بولے تلت حسین نے اپنی آواز اور ادھاکاری سے ہر کردار کو زندہ کیا ان کا خلاق کبھی نہیں پھرا جا سکتا وزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا تلت حسین دنیا کے چمکتے ستارے تھے ان کی فنی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی شعبز سے وبستہ شخصیات تلت حسین کی وفات پر افسورتا کراچی آرز کاؤنسل کا تین روزہ سو کا اعلان صدر احمد شاہ بولے تلت حسین نہائیت نفیس انسان اور بہترین ادھاکار تھے انہیں مدتوں یاد رکھا جائے گا جعوید شیخ بشرا انساری اور عثمان پیرزادہ کا بھی اظہار افسوس ادھاکار راشد محمود نے کہا کہ خبر سن کر بڑا صدوہ ہوا تلت حسین کی وفات سے پیدا خلاق کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا بہرو سبزواری نے کہا تلت حسین کی جاندار آواز میں جادو تھا جو ذہنوں میں نقش ہو جاتی تھی پی بس پارڈی حکومت کے اچھے کاموں کی حمایت کرے گی قائم مقام صدر یوسف رضا گھلانی کہتے ہیں ہم نے حکومت میں شمولیت سے انکار نہیں کیا حکومت سے بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی ہے مرکس اور پنجاب حکومت میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گھنڈا پھر صوبے میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے متحرک وزارت داخلہ جا کر وزیر داخلہ محسن اکوی اور وزیر تاونائی اویس لغاری سے ملاقات لوڈ شیڈنگ بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مسائر پتابادلہ خیال معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کل دوبارہ بیٹھکی جائے گی ملک میں آج بھی آگ برساتی گھرمی سورج پوری آبو تاپ سے چمکنے لگا پارہ ابھی سے سینٹالیس ڈگری تک ریکارڈ درجہ حرارت آج بھی پچاس ڈگری سے اوپر جانے کا خطچہ مونجو دادو دادو سکھر سب سے زیادہ متاثر نواب شاہ ڈی جی خان سے بھی ملتان اور بحول پور میں بھی سورج آگ برسا رہا ہے لاہور میں درجہ حرارت بھی آج بھی آج ڈگری اور کراچی میں چھتیس ڈگری کو چھو گیا شدید گرمی کے باعث کاروباری مراکز ویران شہری گھروں تک محدود انتظامیہ کی جانب سے ہیٹ سٹوک سے بچاؤ کے لیے کیمپ بھی کائیں خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بیس گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ پشت خرہ بڑھ بیر ارمڈ اور تہکال میں شہری بجلی کو ترس گئے پشاور کے شہری علاقوں میں بھی بارہ گھنٹے کی بجلی بند رہنے لگی ملوچستان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانی آٹھارہ گھنٹے تک ریکارڈ کوئیٹا میں دس گھنٹے اور دیگر ازلا میں بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے ذرائے پاور ڈیویجن کے مطابق ملک میں بجلی کا شارپ فال ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹ ہے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چھے سے آٹھ گھنٹے تک جا پہنچا کراچی کے کئی علاقوں میں سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری لاہور میں بھی کہیں چھے تو کہیں آٹھ گھنٹے تک بجلی کی بندش انتظامیہ کی ناکس مانٹنگ سے مصنوعی مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا لاہور میں پیاز اکسو بیس روپے کلو میں فروغت ہونے لگا لیمو پانچ سو بھنڈی دو سو لیسن اور ادرک چھے سو روپے فی کلو میں فروغ ادھر فیصل آباد میں کریان آئیٹم کی خودساختہ قیمتوں سے شہری پریشان سفید چنہ دو سو اسی دال مونگ دو سو ستر دال ماش پانچ سو اٹھالیس روپے میں بھکنے لگی بیسن دو سو پچاس اور باسمدی چاول دو سو تیس روپے میں فروغت ہونے لگے پی آئی اے نے برطانیہ اور جورپ کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاری تیز کر دی ذرائع کے مطابق پی آئی اے پاکستان سے برطانیہ ہفتہ بار بائیس پروازیں آپریٹ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے لندن منچسٹر اور برمنگم ائرپورٹ پر ان فلائٹ کیٹرنگ سرویسز کے لیے پیش کش طلب کر لی گئیں اور امریکی سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ ٹرام کی حامی انتہا پسند کی ساتھی نکلی پرچم الٹنے کا الزام جسٹس سیمیل ایلیتو سیاسی مخدمات سے خود کو علاق کر لی اور کانگریس کے سامنے شاملے تفتیشوں سینیٹرز نے مطالبہ کر دیا غر ملکی میڈیا کے مطابق دوہزار بیس میں بائیڈن کی فتح کے بعد جب ٹرام کی حامی انتہا پر دھاوا بولا تو اس وقت جسٹس ایلیتو کی اہلیہ نے ورژینے میں اپنی رہائش گاپ پر امریکی پرچم الٹا لہر آیا تھا وزریالہ خیبر پختون خال یمین گنڈاپور نے کہا کہ آرمی جیف سے دو بار بات ہوئی بانی پی ٹی آئیس سے متعلق بات کرنے کا یہ موقع نہیں تھا صوبے کے شیئر پر سمجھوتا نہیں کریں گے کتنا اور کیسے ٹیکس لگانا ہے فیصلہ ہم کریں گے خان صاحب کا ماملہ ہے وہ ہماری پیراریٹی نمبر وان ہے لیکن اس کے لئے ایک الیدہ باتچیت ہے جو شروع ہے چونکہ یہ جو ہے ایک سپیسیفکلی ایک پیزنٹیشن تھی اور ایک مقصود ایجنڈے پہ تھا تو چونکہ اس کے اندر یہ والی باتچیت سے کوئی آرمی کیوں سے کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر ہاں جی بالکل ہوئی ہے دو بار ہوئی ہے جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا تو میرے خیال ہیں مجھے ایسی جگہ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو موقع بھی نہ اور ماحول بھی نہ اور اور لوگ بھی ہوں وہاں پر باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسے چل رہے ہیں سارے جیلی کیسے نہ ہوں ہمیں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے ملین ٹیکٹس کیے جا رہے تھے اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں ایک بہتر ریزرٹس آئیں گے بہت جل میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مائے اور جن کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا صوبے کا ہمارا شیئر ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہم کامربائیس کبھی بھی نہیں کریں گے وہ ہمارے فاتہ اور پاتہ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے دوسرے میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے اس بجٹ میں اس کو شامل نہ کیا جائے میرے ٹیکسیز ہیں میری عوام ہیں مجھے پتا ہے ان کے کیا حالات ہیں میں اپنے ٹیکسیز پر حساب سے لگاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عوام کے اوپر ٹیکسیز لگاؤں وہ ڈالوں ہماری نئی گورنمنٹ نے اپنی گھرپ کے ساتھ اپنا کام کر لیا ہے مائننگ کمپنی میں نے بنا لی ہے اپنا جو ہمارا ایس ایرسی جو ہماری منیجمنٹ کمپنی ہے کہا کہ آرمی جیف سے دو بار بات ہوئی بانی پی ٹی آئیس سے متعلق بات کرنے کا یہ موقع نہیں تھا صوبے کے شیئر پر سمجھوتا نہیں کریں گے کتنا اور کیسے ٹیکس لگانا ہے فیصلہ ہم کریں گے خان صاحب کا ماملہ ہے وہ ہماری پیراریٹی نمبر وان ہے لیکن اس کے لیے کا لیہذا بات چیت ہے جو شروع ہے چونکہ یہ جو ہے ایک سپیسیفک لیے پیزنٹیشن تھی اور ایک مقصود ایجنڈے میں تھا جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا تو میرے خیال ہیں مجھے ایسی جگہ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسے چل رہے ہیں سالے جیلی کیسے نہ ہوں ہمیں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے بلے انٹیکٹس کیے جا رہے تھے اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں ایک بہتر ریزارٹس آئیں گے بہت چل میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مائے اور جل کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا صوبے کا ہمارا شیئر ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہم کمربائیس کبھی بھی نہیں کریں گے وہ ہمارے فاتہ اور پاتہ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے دوسرے میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے اس بجٹ بس کو شامل نہ کیا جائے میرے ٹیکسز ہیں میری عوام ہیں اپنا جو ہمارا ایس ایرسی جو ہماری میریجمنٹ کپنی ہے اس پر ہمارا کام ہو گیا ہے ہمارے ورکنگ گروف بان چکے ہیں ہر حوالے سے تو اگر یہ ایس ایرسی میں ہمیں شامل نہیں کر رہے تھے اور ہمیں نہیں بلا رہے تھے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ایدہ صوبہ